نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین محترم بزرگو بھائیو اور نوجوان دوستو دین اسلام جس کے ہم سب نام لیوا ہیں یہ اللہ رب العزت والجلال کا سب سے پسندیدہ دین اور مذہب ہے اب اس دور میں کوئی اور دین قابل تقلید نہیں ہے لہٰذا کسی اور دین کی شرعی یا اخلاقی کسی بھی اعتبار سے پیروی کرنا اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن نے صاف اعلان فرما دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا کسی اور دین پر چلے گا ہرگز وہ قبول نہیں ہے وہ مردود ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اور وہ اس کا نقصان دنیا میں بھی اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور دین سے مراد وہ احکامات اور تعلیمات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے محترم دوستو اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی ہمیشہ ہر وقت ہر موڑ پر رہنمائی اور رہبری کی ہے کسی بھی اعتبار سے اپنے ماننے والوں کو بے لگام اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا یہ اسلام کی خاصیت اور خصوصیت ہے چنانچہ اسلامی تعلیمات و احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہو خواہ بیٹا ہو یا بیٹی سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے پھر اس کا ایک اچھا سا نام رکھے یہ ہر ماں باپ پر اولاد کا حق ہے لیکن جو سب سے اہم اور قابل افسوس بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب نام رکھنے کا نمبر آتا ہے تو ایک ہنگامہ اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے کہ نام رکھے تو کون رکھے نام رکھنے کا حق کس کو ہے تو اس سلسلے میں میں بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ نام رکھنے کا حق اصلا بچے کے والد کو ہے شعب الایمان میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ پر بچے کا یہ حق ہے کہ باپ اس کا بہتر نام رکھے اس روایت سے صاف ہو جاتا ہے کہ یہ حق یعنی نام رکھنے کا حق باپ کو ہے لیکن اگر دادہ دادی یا نانا نانی کوئی نام تجویز کر کے رکھنا چاہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے جبکہ نام کا معنی اور مفہوم درست ہو یا وہ نام نسبتی ہو یعنی انبیاء صحابہ تابعین یا بزرگان دین کے نام پر ہو اور بلا وجہ ان بزرگ ہستیوں کو یعنی دادہ دادی اور نانا نانی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسی متنازے اور اختلافی صورت میں جبکہ دادہ دادی کوئی نام تجویز کرے اور باپ کچھ اور رکھنا چاہتا ہے تو باپ کو اپنا حق اور اختیار قربان کر دینا چاہیے لیکن اگر نام معنی اور مفہوم کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو ان کو نام کے تعلق سے شرعی احکامات و ہدایات بتا کر کہ نام کتنی اہمیت کا حامل ہے بچے پر نام کا اثر پڑتا ہے بچے کا ظاہر باطن نام سے متاثر ہوتا ہے یہ اہمیت بتا کر اگر صحیح نام نہیں ہے تو نام تبدیل کر دینا چاہیے لیکن ان تمام کے باوجود اگر بچے کے والد ان کے دادہ دادی اور نانا نانی کی تجویز کردہ نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام جو ان کی پسند ہو رکھ لے تو یہ نافرمانی نہیں کہلائے گا تاہم ان کا یہ رویہ اخلاق و عدب کے خلاف ہے یہ بات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دادہ دادی اور نانا نانی بچے کے والد کے اس عمل سے اتنا خفا اور ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کو نافرمان اور نالائق سمجھتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے یہ بے اعترالی ہے یہ دین سے دوری اور دین کا علم نہ رکھنے کا نتیجہ ہے